بیلکم ٹو مصبا پریڈ ڈاور یدی آپ بھارے ہوئے ہیں یدی آپ پہ سفلتا میں ہیں یدی آپ ٹوپے ہوئے ہیں تو آج کی پراتنہ آپ کی لئے ہیں ہاں پڑیو وچن کہتا ہے پرمیشر کہتا ہے لوٹ آؤ لوٹ آؤ آج اس کی چڑنوں میں لوٹ آنے کی ضرورت ہے اس کی حضوری میں لوٹ آنے کی ضرورت ہے کیونکہ وہ دیا کا ساغر چھماکی کھان ہے وچن کہتا ہے ارمیہ 18 میں کہ ارمیہ تو کمار کی گھر جا اور ارمیہ کمار کی گھر گیا تو کیا دیکھتا ہے کہ کمار مٹی سے کچھ بڑتن بنا رہا تھا اور وہ بڑتن بگڑ گیا ٹوٹ گیا تب کمار نے دوسری مٹی لی اور اسی کی سمان ایسا ہی بڑتن بنا دیا ہاں تب ہی پرمیشن نے ارمیہ سے کہا یہوہ کی یہ باڑی ہے کہ اس کمہار کے سمان تمہارے ساتھ کیا میں بھی کام نہیں کر سکتا دیکھ کیسے مٹی کمہار کی ہاتھوں میں رہتی ہے بیسے ہی ہے اسرائیل کے گھرانی تم بھی میرے ہاتھوں میں ہو ہاں سمست فرزہ پرمیشن کے ہاتھوں میں ہے تو سچ میں آئیے پریو اپنی سرو کو چکائیں اور اپنے ہاتھ ہوں کوٹھائیں پوٹر 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 جو ہے جو تھا جو آنے والا ہے جس کے لہوں کی جے ہے جس کے دوارہ جے ہے جس میں ہی جے ہے سچ میں میرے پروہ دیرا اپنے والے پرمیشن سروشکت ایمان سروگگیے سرودا سروہ بیعابی پرمیشن ہم آپ کے چڑھنوں میں آتے ہیں میرے پیتا ہم آپ کے پاس آتے ہیں میرے پروہ سننے کرتے ہیں اپنا آپے کو زیرو کرتے ہیں اپنا پیوکو پرہو ہم کچھ نہیں مٹی ہی ہے ہم کچھ نہیں راکھ ہی ہے ہمارا بزود کچھ نہیں ہماری سامرٹ کچھ نہیں ہماری شکتی کچھ نہیں ہماری بدھی کچھ نہیں پرہو سب کچھ تو ہے سب کچھ تو نے بنایا ہے پرمیشور اور تو ہی بناتا ہے میرے پرہو تو رچتا ہے میرے پرمیشور کیونکہ تو سامرتی ہے تو سرو شکریمان سرو گیانی پرمیشور ہے پر ہو تیرا بچن ہے ایر مہا پندرہ انیس میں یدی تو فرے تو میں بھی فر سے تجھے اپنے سامنے کھڑا کروں گا ہاں میرے پرمیشور آج میں نہیں جانتی تیرے بیٹی بیٹے ٹوٹو ہوئے ہیں ہار ہوئے ہیں گیر ہوئے ہیں سفلتہ میں ہیں نیراسہ میں ہیں میرے پرمیشور پریشانی میں ہیں بیپتی میں ہیں لاچاری میں ہیں اور میں اتنا جانتے ہوں جب یہ لوٹ آئے ہیں اور اپنے ہاتھوں کو تیری اور اٹھاتے ہیں تو سرو شکریمان اپنے بچن کے نمیت میرے پرمیشور نے فر سے اپنے سامنے کھڑا کر اور جس طرح کو مہا نے اسی مٹے سے ویسا ورسن بنا دیا جیسا وہ بنانا چاہ رہا تھا تو آج میری دوستے وینتی ہے میرے پرمیشور میں نہیں جانتے گی تُو نے سچ میں میرے پرمیشور کے زیونوں میں چلے اپنے اپنی مرضی چلے آج لوٹ آئے ہیں تیرے ہاتھوں میں کہ تُو جیسا چاہتا ہے بیسا بنا دے پرمیشور تُو سامرتی ہے تُو سرشکریمان ہے تُو انگرے کاری ہے ہاں میرے پرمیشور ابرہام کو تُو نے ہی بنایا عیساق کو تُو نے ہی بنایا یاکوب کو تُو نے ہی بنایا میرے پرمیشور موسا جو تیرے سامنے سے بھاگ رہا تھا اس کو تُو ہی لوٹا لائے آج یہ لوٹ کر تیرے قدموں پر آئے ہیں تیرے چڑھنوں میں آئے ہیں پرمیشور اپنا دیا والا ہاتھ بڑھا اپنا انگرے والا ہاتھ بڑھا پرمیشور اور میں تُو سے پراتھ نہ کرتی ہوں جیسا تُو چاہیے بیسا بنا دے تیرے نکٹ آنمد کی بھرپائی ہے تُو سامرتی ہے تُو سرشکریمان ہے تُو ہی ہے تُو ہی تھا اور تُو ہی آنے والا ہے میں سب کچھ تیرے ہاتھوں میں سوپتے ہوں پیتا پرمیشور میں جانتے ہوں کہ جب تیرے نکٹ جو کوئی آتا ہے اور اس بات کو جو کہتا ہے پرمیشور جیسا تُو چاہے ہیں مجھے بنا دے تو تُو بنا دیتا ہے ہاں میرے پرمیشور جس اس تھان پر تُو انہیں دیکھنا چاہتا ہے اس اس تھان پر لیچا پرمیشور جو ان سے چاہتا ہے وہ ان سے کرا میرے پرمیشور کیونکہ تُو سامرتی ہے تُو نے بنایا ہے میرے پرمیشور کیا سوچ کر یہ نے بنایا میں نہیں جانتی پرمیشور اتنا جانتی ہوں جب تیرے پاس ہی کٹ آتے ہیں پرمیشور تو فر سے کھڑا کرتا ہے ہاں میرے پرمیشور تو فر سے کھڑا کرنے کی سامرت لگتا ہے ہاں میرے پرمیشور آج نے میرے پرمیشور نظانے کیونکہ نے ہرائیا ہے گرایا ہے اپماند کیا ہے لیکن تیرا وائدہ ہے کہ جس بیچ میں تو اکماند ہوا ہے وہ سی بیچ میں تو ساماند ہوگا پرمیشور میں تردنیواز کرتی ہوں تو سر شرک ایمان ہے پتا تو ہمارے نئے مارا گیا گاڑا گیا کچھ لگیا خروس پہ چڑھایا گیا تین دن تک تو مردوں میں رہا گیا اور تیسے دن تُو نے قبر کو چیر کر سفلتہ دلائے پرمیشور آج سچ میں ان کے زیبنوں میں سفلتہ دلائے تیری مرزن کے جیبنوں میں پوری ہو ہاں میرے پرمیشور تو بڑے گھوٹے عیشو مسیح کے نام میں پتا پرمیشور سے مانتے ہیں آمین آمین آمین